ایک ایک کر کے آپ دنیا کے کسی بھی شعبے میں جائزہ لے لیں تو یا تو خوف کی وجہ سے انسان کوئی کام کرتا ہے یا امید کی وجہ سے کرتا ہے اور خوف و امید یہ ایمان کی بنیاد ہے اس لئے حدیث میں فرمایا ہے ایمان خوف و امید کے درمیان کی چیز ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی لگا کے بیٹھا ہے لہذا ان دونوں کے درمیان کی جو کیفیت ہوتی تھے